بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہے تلہمالہ ہے اسلام علیکم میں ہوں محمد عثمان علی باٹ میں اس اپنے ویڈیو پرگرام میں چند باتیں کنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب کو ملوم ہونا چاہیے یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں یہ خطبی نوو کے بل کے ہواسے کس طرح کی سوڑ رکھتے تھے اور وہ تو ہمارے خلاف ہے ہی تھے مگر اب یہ جو ہمارا میڈیا یہ بھی ہمارے خلاف ہو چکا ہے رات کو میں نے دیکھا کہ وسیم بدامی کے شوہوں میں جانبول کر اس طرح کے سوال کیے گے پوچھے گے اور جانبول کر دونوں عظیم سکالرز کو کٹھا بلایا گیا تو میں اب بتا دینا چاہتا ہوں ان دونوں میں کوئی خاص اختلاف نہیں ہے بلکہ میں کہوں گا کہ اختلاف ہے نہیں اختلاف تو پیدا کیا جا رہا ہے علامہ خادم حسین عزیزی صاحب کی جو پارٹی ہے وہ طریقے لبائک پاکستان ہے اور ڈاکٹر محمد عشر باسف صاحب کی جو پارٹی ہے تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ دونوں ابنے کا ٹھیک ہے دونوں کی مطالبات بھی ٹھیک ہیں جانبول کر ان دونوں کے درمیان خلاف پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میں نے سرچ کیا فیس بوک پہ مجھے ایک دوسرے پیجز بھی ملے ہیں جو کہ علامہ خادم حسین عزیزی صاحب کے نام پر اور ایک جو پیجز ہے وہ لٹر محمد عشر باسف صاحب کے نام پر چار رہا ہے جو کہ ان کے نئی ہیں اور ان میں دونوں کے خلاف کوشش کی جا رہی ہے دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنے کی پوری طرح کوشش کی جا رہی ہے یہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ سب کچھ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ سارا کام کیا جا رہا ہے علامہ خادم حسین عزیزی صاحب کا جو مطالبہ وہ بھی ٹھیک تھا اور یہ جو اب علامہ ڈاکٹر محمد عشر صاحب بیٹھے ہوئے ان کا مطالبہ بھی ٹھیک ہے دونوں کے مطالبہ بلکل ٹھیک ہیں اور دونوں قصوروار ہیں دونوں سزاوار ہیں یہ جو نونلی کے وزیر ہیں ڈاکٹر صاحب کا مطالبہ یہ ہے کہ رانسلاللہ کو بھی ہٹایا جائے تو بلکل ہم ان کے ٹھیک ہیں مگر جانبوری کر ان دونوں کو الگ الگ کیا جائے ہے ڈاکٹر صاحب کو اور رجوی صاحب کو ایسا کوئی بات نہیں ہے اور اب تو مجھے یہ بھی خبر ملی ہے یہ علامہ خادم حسین عزیزی صاحب کی جو استاد ہے عبدالستان سیدی صاحب وہ علامہ خادم حسین عزیزی صاحب کے پاس گئے ہیں اور انہوں نے یہ بات کیا کہ آپ ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے کوئی بھی سوسیل میڈے یا ٹی ای پر پیغام نہیں دیں گے تو یہ ایک بہت اچھا ایک انہوں نے اقدام کیا ہے اور میں تمام اہل سنوہ جماعت لوگوں کو خاص اور پرلوم اکرام کو بھی یہ کہاں چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ رجوی صاحب کے پاس گئے ہیں اس طرح آپ ڈاکٹر صاحب کے بھی پاس جائیں تاکہ یہ جو عوام کے ذہن میں یہ جو غلط خیالات پیدا ہو رہے ہیں سوالات پیدا ہو رہے ہیں ان کو دور کیا جا سکیں اور اس سے یہ جو ہمارے سیکلر لبرل طبقہ ہے اس کو بھی بہت زیادہ موقع مل گیا ہے اور مجھے بہت زیادہ ٹویٹس آ رہی ہیں ری ٹویٹس آ رہی ہیں مجھے واتس ایپ جی میل پر میسیج آ رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں تمام احضانوے جماعت سے کہ آپ اس کو اچھے انداز سے حال کریں اور آپ علامہ ڈاکٹر محمد اشتر فاصل جائے سب کے پاس بھی ہیں جس طرح علامہ خادم صاحب کے پاس گئے تھے تاکہ تمام لوگوں کو وہ تو مجھے پتا ہے کہ آپ میں کوئی اطلاف نہیں ہے مگر یہ جو غلط ہے ایک امپریشن جا رہا ہے تاکہ اس کو دور کیا جا سکے میں صرف اپنی ویڈیو دیکھنے والے دو سب آپ کو یہ کہا چاہتا ہوں کہ میری ویڈیو کوئی شیئر کریں تمام لوگوں تک پہنچائیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کوئی ایسی چیز جس کی تصدیق نہ کی ہو اس کی اوپرکار نہ درہ کریں اور کوشی کیا کریں کہ پہلے یہ جو ہمارے منتظمین ہیں یا اپنے علاقے کی جو امیر ہے ان سے یہ بات کنفرم کر لی جائے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں کیونکہ لوگ یوٹیوب پہ موسیف ٹیٹرز کے ساتھ موسیف ٹھمزر کے ساتھ ویڈیو اپڑھ کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا جوانا ہے مائنڈ بھو بھی سیٹ ہو جاتا ہے ایسا کوئی بات نہیں ہے یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ فیس بوک پہ انسٹراغرام پہ ایسی پوسٹ کی جاری ہیں جو کے نام ناصب ہیں تو میں تمام دوستوں سے کنشاتا ہوں کہ اگر آپ کو ایسا پیئے گیا ایڈی بھی لے آپ اس کو رپورٹ کریں تاکہ وہ بلاک ہو جائے اور دونوں عالم دین ہمارے سروں کے تاج ہیں سوش کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ دوزہ ٹھانک کے الیکشن میں لاٹر صاحب بھی برپور اور ہم سب علامہ خادم صاحب اسپورٹ کریں گے اسپورٹ طریقہ لبعی کا یاسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونی طریقہ لبعی کا یاسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ علماء کا اختلاف امت کے لئے وہاں سے رحمت ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک بھی کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کیجئے